ہیلو ایبریون ازائقہ فوڈز کچن کی جان محفل کی شان میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے آج میں آپ سب کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں مونگدال کی خستہ کچوری کچوری کھانا ہم سب کو بہت پسند ہوتا ہے ہمارا کوئی نہ کوئی فیوریٹ ہلوائی یا کوئی اسٹرول ہوتا ہے جس کی کچوری ہمیں بہت پسند آتی ہے آج ہم وہی کچوری جو اپنے تیسٹ کے حساب سے اپنے گھر پر بنائیں گے پھولی پھولی خستہ مونگدال کی کچوری بلکل پرفیکٹ میزرمنٹ سے اور مونگدال کی کچوری کے ساتھ ہم کھانے والی آلو کی سبزی بھی تیار کریں گے تو آئیے مونگدال کی کچوری بنانا شروع کرتے ہیں مونگدال کی خستہ کچوری بنانے کے لیے یہ میں نے دو کپ میندر لیے آپ اس کے جگہ ایک کپ میندر اور ایک کپ آٹا بھی لے سکتے ہیں اس سے بھی آپ کی خستہ کچوری بہت اچھی تیسٹی اور مہددار بھلیں گی اور اس میں ہم ایک ٹی سپون اجوائن ڈالیں گے اجوائن کو خاص سے ہم مسل کے اچھے سے کرش کر کے ڈالیں گے اس میں جائے گا ہافٹی سپون نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حضاب سے بھی لے سکتے ہیں اور یہ میں نے چار ٹیبل سپون اویل لیا ہے پہلے ہم اس کو ہاتھ سے اچھے سے مکس کر لیں گے اویل کو ہم آٹے میں پورے اچھے سے ہم مکس کر لیں گے تاکہ ہماری کچوری بہت خستہ اور مزیدار بنے آپ اس کی جگہ گھی بھی یوز کر سکتی ہیں اس سے بھی آپ کی کچوری بہت ٹیسٹی اور مزیدار بنے گی آٹا ہمارا پورے اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہم اس کا آٹا لگائیں گے جیسا کہ ہم روز برہ اپنی روٹی بنانے کے لیے آٹا گونتے ہیں اسی ٹائپ کا ہمیں آٹا گوننا ہے بہت سوفٹ ہمیں آٹا لگانا ہے جتنا اچھا آٹا ہمارا گون کر تیار ہوگا اتنی ہی اچھی ہماری کچوری بن کر تیار ہوگی چارہ آٹا میں نے ایک جگہ کر لیا ہے اب اسے اچھے سے مکی مار کر گونیں گے اس کو کوب لچیلا کریں گے دیکھیں ہمارا کتنا لچیلا اور لچکدار آٹا گون کر تیار ہوا ہے دو تین مینٹ اس کو اور گون دیں گے دیکھیں ہمارا کتنا سوفٹ اور چکنا آٹا گوندہ ہے اس کو پندرہ منٹ کے لیے ریشتر دیں گے اس کو ایک طرف ہم کور کر کے ذک دیں گے اتنے ہم دوسری تیاری کر لیتے ہیں یہ میں نے مونگ ڈال لیے یہ دھائیسو گرام مونگ ڈال تھی اس کو میں نے پہلے دو گھنٹے پہلے بیوئی ہو دیا تھا پھر اس کے بعد 70% میں نے اسے بوائل کر لیا ہے گیس چولے پر میں نے پین رکھ دیا ہے اس کے اندر میں تین ٹیبل سپون کے قریب مستر آئل ڈالوں گی جب تیل ہمارا گرام ہو جائے تھا تو اس میں ایک ٹی سپون ہم زیرہ ڈالیں گے ایک ٹی سپون اس میں سوفٹ ڈالیں گے ایک ٹی سپون اس میں کٹاوہ دھنیا ڈالیں گے ان سبھی مسالے کو کھوشبو آنے تک ہم اس کو بھون لیں گے مسالے جب ہمارے اچھے سے بھون کیا ہیں اور کھوشبو چھوڑنے لگے تو اس میں یہ دو ٹی بل سپون میں نے بیسندیا ہے اور اس کو بھی ڈال کر ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اچھے سے کھوشبو آنے تک اس کو بھی بھونیں گے یہ بہت مزیدار ریسپی ہے ایک بار آپ ضرور بنا کر کھائیں یہ جھٹ پر آرام سے گھر پر بن جاتی ہیں بیسند بھی ہمارا اچھے سے بھون گیا ہے اب اس میں اور مسالے ڈالیں گے یہ ہاف ٹی سپون میں نے نمک ڈالا ہے ون ٹی سپون اس میں ریٹ چلی پاوڈر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ہلدی ڈالیں ہاف ٹی سپون اس میں دھنیا پاوڈر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اس میں چاٹ مسالہ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کھٹائی ڈالیں گے اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں گرم مسالہ ڈالیں گے کوارٹر ٹی سپون اس میں کالے نمک ڈالیں گے کالے نمک کی خوشبوب بہت اچھی لگتی ہے سبزی کے اندر سارے مسالوں کو ہم اچھے سے بھون لیں گے مسالہ ہمارا بھون گیا ہے اب اس میں یہ گوائل ڈال ڈال لیں گے یہ ہم نے سیونٹی پرسنٹ گلائی ہے بہت زیادہ ہمیں ڈال کو گلانا نہیں ہے ڈال ڈالنے کے بعد ہم اچھے سے مسالے میں پورٹ کر لیں گے خوب اچھے سے مکس کر لیں گے ڈال کو اتنے اچھے سے بھونیں گے تاکہ یہ خوب اچھے سے خوشب ہو جائے اب اس میں ہاف ٹی سپون ہنگ ڈالیں گے یہ تین ہری میرچ لیں اور میں نے یہ ایک انچ ادرک کا ٹکڑا لیا ہے یہ بھی اس میں ڈالیں گے اور دونوں کو میں نے ان کو پارک کاٹ لیا تھا جتنی ڈال کو ہم بھونیں گے اتنے ہی کچوری کی لائف بن جاتی ہے جتنا ہم اس کو خوشب کریں گے اتنے ہی ہماری کچوری کافی دن تک چلیں گے دیکھیں ڈال ہمارے خوب اچھے سے بھون گئے فریش ہرے دنیا کی پتیاں ڈالیں گے اور ہرہ دنیا ڈالنے کے بعد بھی خوب اچھے سے میکس کر کے اس کو پکائیں گے ڈال ہماری بلکل تیار ہے اس کو ہم نے نکال لیا ہے اور یہ ہی پین سیم ہم نے لیا ہے اور اس میں اپنی سبزی اپنی تیار کریں گے چٹپٹی مزیدار سبزی بنانے کے لیے تین بڑے چمچ اس میں مسترڈ اویل ڈالیں گے مسترڈ اویل گرم ہونے کے بعد ہم اس میں مسالے بھی ایٹ کریں گے پہلے اس کو اچھے سے ہمیں گرم کرنا ہے اویل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب اس میں میں ہاف ٹی اسپون زیرہ ڈالوں گے اور ہاف ٹی اسپون اس نے کوٹاوہ دنیا ڈالیں گے یہاں پر میں نے چار پانچ جوے لہسن کے لیے اس کو میں نے کرش کر لیا ہے اور میں نے تین ہری مرچے لی تھی اور ایک انچ ادرک کا تکڑا لیا تھا ان سب کو میں نے اچھے سے کٹ کر اس میں ڈالا ہے جب لہسن اور ادرک ہمارا یہ مسالے بھون جائے تو اس میں یہ ہاف ٹی اسپون ہنگ ڈالیں گے اور ہنگ کو بھی ڈال کے اچھے سے بھون لیں گے اگر آپ لہسن کا استعمال نہیں کرتے تو آپ اسے اسکیپ بھی کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں جب بھی آپ کی سبزی بہترین بن کر تیار ہوگی ڈالیں گے half ڈالیں گے quarter ڈالیں گے kg ڈالیں گے 对 نمک ڈالیں گے 1 ڈالیں اس میں کھٹائی ڈالیں ڈالیں گے half ڈ esfuer ڈالیں پلک میں پedeلے ہ料 درست دانجاρη میں بنے مسالے اپی Metal نہ کیا ہمیں مسالے در سства تو پانے 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 نہیں بنے مسالے اور یہ میں نے دو ٹرماتر دیا ہے اس کو میں نے کاٹ ہیا ہے اور ہاف ٹی سپون اس میں نمک ڈالیں گے ان ٹرماتر کو بھی سوفٹ ہونے تک بھونیں گے ہاف ٹی سپون میں نے اس میں گرم مسالہ ڈالے ہیں اب یہ بوائل آلو ڈالیں گے یہ میں نے پچھ بوائل آلو لیا ہے ان کو میں نے پچھیل کر اچھے سے ہاتھوں سے کرش کر لیا تھا آلو کو ہمیں بہت زیادہ بارک نہیں کرنا تھا بس ہمیں سوڑا موٹا تکڑے رکھنا ہے یہ سبزی میں بہت اچھے رکھتے ہیں آلو بھی ہمارے اچھے سے بھون گئے ہیں اب اس کے اندر دو کپ پانی ڈالیں گے جتنی بھیلی اور لسلسی یہ سبزی ہوگی اتنی ہی یہ کچوری کے ساتھ بہت مزیدار لگتی ہے جب یہ اچھے سے بوائل ہو جائے اور خوب اچھے سے پک جائے تو اس کے اندر ہم ون ٹی سپون کسوری میتھی ڈالیں گے یہ آلو کی سبزی میں کسوری میتھی کا سواد بہت اچھے لگتا ہے دیکھیں یہ سبزی ہماری کم سے کم یہ دس پندرہ منٹ ہم نے خوب اچھے سے پکا لیے اب اوپر سے ہارا دنیا چھڑکنے کے بعد ہم ایک طرف ڈھک کر اس کو ایک ڈھک دیں گے اور جو ڈال ہماری ڈھنڈی ہو گئی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے ہم لڈو بنائیں گے یہ نیبو کے برابر ہم نے یہ لڈو بنائے ہیں اسی طرح ہم سارے تیار کر لیں گے اس طرح سے ہم تھوڑی تیاری کر لیں گے تو ہم کچوری بنانے میں آسانی ہو جائے گی دیکھیں یہ سب تیار ہو گئے ہیں اب یہ آٹا لیں گے اور آٹے کو بھی تھوڑا سا اور مسل لیں گے اور چکنا کر لیں گے آٹا بھی ہمارا بلکل تیار ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں ہمارا آٹا کتنا بھیترین بن کر تیار ہوا ہے اس کے بھی ہم چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا کر تیار کر لیں گے جتنا بڑا ہم نے یہ ڈال کا لڈو بنائے ہیں اس کے بڑا ہم یہ آٹے کا پیڑا بنائیں گے دیکھیں پیڑے بھی ہم نے اتنے تیار کر لیں ہیں ایک پیڑے کو اٹھائیں گے اور ہاتھ سے اس طرح سے ہم اس کو پتلا کریں گے ہمیں چاروں طرف سے پتلا رکھنا ہے اور سینٹر سے تھوڑا موٹا رکھنا ہے ایک لڈو اٹھائیں گے اور بیچ میں رکھنے کے بعد اس کو چاروں طرف سے فول کرنے کے بعد یہ کچوری کو بن کر لیں گے تھوڑا ہاتھ سے اس کو بڑھائیں گے اس طرح سے اور پھر چکلا بیلن کے اوپر ہم تھوڑا سا اویل لگانے کے بعد اس کو بیلن سے تچپ دیں گے دیکھیں ایک پوری ہماری تیار ہو گئی ہے دیکھیں کتنی بہترین اور کتنی پرفیکٹ ہماری پوری بن کر تیار ہو گئی ہے میں آپ کو دوبارہ بھی بنا کر دکھاتی ہوں دیکھیں ایک پیڑا لینے کے بعد ہم نے چاروں طرف سے پتلا کر لیا ہے اور دوسری طرف ہم نے اویل بھی گرم کر دیا ہے تاکہ ہمارا اویل بھی گرم ہو جائے اور ادھر پوریا بھی ہماری بنتی رہے ہیں چائے آپ چکلا بیلن کے اوپر بھی رکھ کر کر سکتی ہیں اور سائنٹر سے تھوڑا موٹا رکھیں گے اور ایک لڑو لینے کے بعد اس طرح سے ہم فول کریں گے چاہوں طرف سے پگڑ کر ہم اس میں چڑناٹے دیں گے اور پھر اس کو گھومانے کے بعد اس کو اچھے سے اس کا مو بند کر لیں گے اور جو ایکسٹرا آٹا ہے وہ ہم نکال لیں گے تھوڑا سا اویل لگانے کے بعد ہم بیلنس سے ٹچ اپ دیں گے یہ ٹیسٹی مزیدار کچوری آپ نے ایک بار بنا لی تو آپ مارکیٹ کی کھانا بلکل بھول جائیں گے دیکھیں یہ بھی ہم نے تیار کر لیا اور دیکھیں کتنی اچھی اور بیترین ہماری کچوری تیار ہوئی ہیں اسی طرح ہم ساری بنا کر تیار کر لیں گے یہ کھانے میں بہت ٹیسٹی اور فریسپی بھی ہوتی ہیں اور سبزی کے ساتھ مل جائے تو مزا آ جائے اویل کو بھی ہم نے گرم کرنے کے پاس تھوڑا تھنڈا کر لیا ہے اب یہ بلکل پوری تلنے کے لیے پروپیکٹ ہے اس کے ہندر ہم جتی پوری آ سکیں گے اتنی ہم پوری اس کے اندر ڈالیں گے گرما گرم کچوری گھر کی بنی بلکل ساف سفائی سے کھانے کو مل جائے تو مزا آ جائے چٹ پٹی مزے دار یہ کراری سی کچوری سفزی کے ساتھ اس کو ایک بار بنانا تو بلکل بنتا ہے 6-7 منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے یہ کچوری ہماری اوپر آ جائیں گی اور دیکھیں گے یہ کیسی پھولی پھولی ہماری کچوری بن کر تیار ہوئی ہے آپ انہیں کچوری کو بلکل سلو فلیم پر پکائیں آپ اس کو ہائی فلیم پر پکائیں گے تو یہ اندر سے کچھی رہ جائیں گی اور یہ کرنچی بھی نہیں بن پائیں گی گرما گرم کچوری کس کو پسند نہیں ہوتی یہ سب ہی شوک سے کھاتے ہیں جب یہ کچوری گھر پر بنانے کی بات ہوتی ہے تو دل میں ایک گھبرات ہوتی ہے کہ بہت زیادہ تام جھام کرنے کی ضرورت پڑے گی لیکن ایسا کچھ نہیں ہے یہ بہت آسانی سے بن جاتی ہیں 12-15 منٹ کے لیے یہ ہم نے 100 فلیم پر پکائیں ہیں دیکھیں ہماری کتنی گلابی اور کرنچی کچوری ہماری تیار ہو گئی ہے سارا اویل نچوڑ کر ہم نکال لیں گے آپ خود چیک سکتے ہیں ہماری کچوری بلکل بھی اویلی نہیں بنی ہے اور یہ بلکل پرفیٹ ہماری بن کر تیار ہوئی ہے اسی اویل میں ہم دوسری بھی اور فرائی کر لیں گے اویل ہمارا جب تھنڈا ہونے لگی تو تھوڑا ہائی فلیم کر کے اسے گرم کر لیں پھر بات میں آپ اسے لو میٹیم کر کے فرائی کریں اس طرح سے آپ کچوری بنائیں گے تو یہ آپ کی کچوری بہت پرفیٹ اور پھولی پھولی بنیں گے میں نے اپنی سارے ٹپس این ٹریک آپ کے ساتھ فولو کی ہیں تاکہ آپ کی کچوری بھی بہت ٹیسٹی اور مزیدار بنیں یہ کچوری بھی ہماری گولڈن بیراؤن ہو گئی ہے اسے بھی ہم نکال دیں گے اسی طرح ہم یہ سارے کچوری فرائے کر لیں گے گرما گرم کچوری اب سرف کر لیتے ہیں ایک کچوری میں توڑ کر آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں اندر سے سٹرپنگ کتنی اچھی ہماری بھری ہوئی ہے اور یہ بہت زیادہ خستہ کچوری ہماری بنی ہے دیکھیں اندر سے کتنی اچھی لگ رہی ہے اور یہ بہت چٹ پٹی مزیدار بن کر ہماری تیار ہوئی ہے تو فرینڈز اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز کمنٹس کر کر ضرور بتائیں اور اپنا فیلڈ بیک دینا نہ بھولیں اگر میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے دوستو میں شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری ہر نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے زبان پر سواد رکھنا دعاو میں یاد رکھنا اپنی آنے والی ویڈیو میں پھر ملیں گے تھانکس فور ووچنگ ہاں پہنے والی ویڈیو میں پھر ملے Getzees تاکہ میری جو ساکنے والی ویڈا